الحمد للہ رب العالمين ہزاروں درود ہزاروں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار پیارے بھائیوں اور بہنوں روزانہ فجر کی نواز کے بعد ایک سو مرتبہ دروشی پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو شبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا میرا مہینہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ انہا اشارت فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کسرت کے ساتھ آپ شبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے شبان کے مہینے میں آپ کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور رمضان کا مہینہ پورا ہی روزے رکھتے تھے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور دوسرا اس مہینے کے اندر شب براد ہے یعنی کہ شبان کی نصف رات وہ بری برکت والی رات ہے شب براد اس رات کو اس لیے کہتے ہیں کہ شب براد یعنی کہ براد اس کا مطلب ہے ازادی والی رات حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں ایک رات بیدار ہوئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ بھایا میں ان کو ڈوننے کے لیے نکلی تو میں نے کہا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے بنو قلب کی بکریوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو بنو قلب قبیلہ ہے بنو قلب قرب عرب میں ایک مشہور اور بہت بڑا قبیلہ تھا ان کی بکریوں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی تھی تو میرے پیارے اور بھائیوں اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور صبح ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یہ بری برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے شبان المذہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے تو اس میں جو شب براد ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جب شبان کی پندرمی رات آتی ہے تو اس میں قیام کرو تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر اور اشارت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی بخشت کی جائے ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی دی جائے ہے کوئی مضیبت زیادہ جو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اس وقت تک فرماتا رہتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے دیکھا کہ شبان المذہب کی کتنی برکتیں ہیں وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشی فرماتا ہے اور اتنے گناہگاروں کی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا عرب کا جن کی بکرییں بہت زیادہ تھیں تو ہمیں اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بہتد کرنی چاہیے اور صبح روزہ رکھنا چاہیے اور شبان المذہب میں عام مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مقفت فرمائے ہماری بخشی فرمائے توہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ ہمارے قبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے ہماری کامل مقفت فرمائے ہماری کامل بخشی فرمائے ہماری ہمارے مہباب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمد کی بخشی فرمائے ہم سے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ گون گناہوں کو معاف فرمائے سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ پاک تجھے تیرے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ماہ شمال المزم کا واسطہ اس مبارک رات کا شبہ برات کا واسطہ اے اللہ جو اس مینے میں آئے گی یا اللہ پاک تو ہمارے گناہ ماں فرما ہماری مقفل فرما ہم سے راضی ہو جائے ایسا راضی ہو جائے کبھی نراز نہ ہو اور یا اللہ پاک پانچ وقت با جمعہ نماز پڑھنے روزے رکھنے حج جمعہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور یا اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جادو ٹونا سیرہ سیب جینات بود بلاؤں سے محفوظ فرما جو ہی ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کی بھی جائزوں ہیں قبول فرما ان کے حال پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول بسم اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم